بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ پاکے با برکت نام سے جو بہت بڑا میری بند ہے اتنے والا ہے اسلام علیکم ایسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سارے سے انگر میری دعا ہے کہ آپ چاہاں رہے ہیں خوش نہیں عبادت نہیں آمین اور آج کے جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے اس کے طرح بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہمیشہ سے چھوٹی سے ریکویشٹ ہوتی ہے کہ جو میری چینل پر نہیں ہے اگر ابھی تاک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلتی اسے میری چینل کو بھی سبکرائب کر دیں ویڈیو کلیک شیئر کریں بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تو جیسا کہ آپ سب جنتے ہیں علیزہ سیر کے جو ایشو چلا تھا جو اس کی ویڈیوز ویڈیوز ویرل ہوئی تھی اس کے بعد جو علیزہ سیر کی کشتی تھی جو ناؤ تھی وہ پار لگی تھی ایک کھاڑ کا علو سے ملا تھا اور اس علو نے اس کو اپنے عزت بنایا تھا تو یہ اس عورت کے لیے بہتی عزاز کی بات ہے کیونکہ اتنی ہونے کے بعد چاہے وہ مرگ جی جیسا بھی ہے چاہے اس کا کریکٹر بھی علیزہ سیر جیسا ہے لیکن دنیا کے سامنے اس نے اس کو اپنے گھر کی عزت بنا اب علیزہ سیر کا حق بنتا ہے کہ یہ جو بھی اس نے کرتود کی ہے جو بھی کرتود کر رہی ہے ان کو فیلحال چھوڑ دیں کیونکہ عورت کی زندگی کا سب سے بڑا دن جو ہوتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے جو اس کی نئی لائف شروع ہوتی ہے شادی کے بعد ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی علیزہ سیر کوئی شرم ہو یا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ وہ اور کھل کے سامنے آگئے ہیں اب اس کا یہ مقصد ہے اب میں کوواری نہیں رہی ہوں اب میں شادی شدہ ہوگئی ہوں اب میں جو بھی کروں گی اس کا جمعہ دار میرا حزبنڈ اور لوگ مجھ پہ باتیں کریں گے لیکن میں کہوں گی کہ میں اپنے حزبنڈ کی اجازت سے کر لیے تو بلکل جو بھی آج کا لائف آکے عورتیں کرتی ہیں ان کے حزبنڈ ساتھ بیٹھے رہتے ہیں تو بھی غیرت وہ ہی مرد ہوتے ہیں عورتوں کو کم ہی لوگ کہتے ہیں کیونکہ شادی شدہ عورت کی ساری رسپنس بیلٹی کا ہوتی ہے وہ اس کے اپنے حزبنڈ کیتے ہیں جب وہ ہی حزبنڈ اس کو بولیں گے آج اس کے ساتھ آو آج اس کے ساتھ لائف آو بے شک مردوں کے ساتھ جو مرضی باتیں کرو ہمیں کوئی اتراز نہیں تو پھر عورت اور کھل کے سامنے آ جاتی ہے اس کو ڈر خوف رہتا ہی نہیں ہے کہ میرا حزبنڈ خود مجھے اجازت رہے ہمیں کیوں کروں آج میں نے جو لائف لگائی ہوئی ہے لائف نہیں سوری وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز میں نے لگائی ہوئی ہیں ان ویڈیو کو دیکھ کے آپ لوگ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں کتنے زیادہ یہ لوگ بے غیرہ تھے اور اس علیزہ سیر کو جو جو بھی آگے چل کے اس کی ویڈیو آئیں گی آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ یہ عورت کیسی عورت ہے اس کو شرم ہیا بلکل بھی نہیں اچھا ہم لوگوں کو پتہ ہے یہ تمہارا حزبنڈ ہے تمہارے ساتھ اس کی شادی ہوگی ہے وہ اگر اتنا اچھا ہوتا اتنا ہی وہ اپنے بچوں کی کرنے والا ہوتا تو ان کو چھوڑ کر تم سے شادی ہرگز نہ کرتا ہوتا کیونکہ اس کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے وہ اپنے بچوں کے آگے چل کے پانی پلا رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں لیکن سب سے پہلے یہ اس کے کرتو دیکھیں یہ عورت واقعی لوگوں نے کہا کہ بار بار اس پر باتیں نہیں کرنے چاہیے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ کیوں ایسے کرتی ہو کچھ لوگوں نے ہمایت میں ویڈیو بنائی جیسے یاسر شامی نے اس کو بولا کہ اس نے مرد کو اپریشیڈ کرنا چاہیے میں تو کہتی ہوں اس مرد کو اکیس توپوں کی سلامی کرنے چاہیے وہ بھی اس کو آگے کھڑا کر کے ساتھ اس کی علیزے کو بھی کھڑا کر کے اکیس توپوں کی سلامی دینی چاہیے جو مہاشرے میں یہ لوگ گند پھیلا رہے ہیں ان لوگوں کو یاسر شامی جیسے ہی لوگ پر مرد کرتے ہیں ان لوگوں کو کوئی انسان کا بچہ بلکل پر مرد نہیں کرتا ہے کیونکہ مہاشرے میں وہی کہتے ہیں پر مرد کر سکتے ہیں ان کو جو مہاشرے میں برائی پھیلانا چاہتے ہیں کوئی بھی پاکستانی مرد پاکستانی عورت جو سچے مسلمان ہیں وہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتے کہ ہمارا ملک ان لوگے کی وجہ سے ان جیسے لفنگے لوگوں کی وجہ سے بدنام ہر ویڈیو میں دیکھیں اس کی بتیسی ایسے کھلی رہتی ہے ایسے ہی یہ کرتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں پتہ نہیں یہ دونوں پہلی بار یہ دونوں میں یا بی بی بنے ان کی شاتی ہوئی ہے باقی تو اس تکھرولا لوگ ایسے ہی رہ رہے ہیں ان لوگوں نے سلامی طریقے سے شاتی کی یہ اتنی پاک باس عورت اس کو ملی ہے نا جیسے دنیا میں اور کوئی عورت نہیں ہوگی اور آگے آکے دیکھیں ہوتا ہے کیا پھر اس کو بھی علیزہ کو بھی پتا چلے گا اس کی مرد کو بھی پتا چلے گا کہ اس نے کیا کیا اب تو کمار صاحب موچھوں والے بار بار موچھوں کے وڑ دیتی ہے بار بار فہر کرتی ہے میں نے اس کو گرد جمعائی کتے کی جگہ بنا کے رکھا زیاری بات ہے جو گرد جمعائی ہوتا ہے اس کو کتے کی جگہ ہی کہتے ہیں اب یہ ایک عمرہ کرنے بھی گیا لیکن اس نے دینی ان لوگوں نے کیا اس کو چھوڑے میں اس کی بات نہیں کری بات اس عورت کی کارلیوں جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس عورت کو اتنی توفیق نہیں ہوئی چلو جی مجھ سے گناہ ہو گئے میں نے جو بھی کیا جو بھی باتیں کی میں اس کو سیڑ پر رکھتی ہوں میں اللہ کے گھر میں جاتی ہوں وہاں میں رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے طلب کرتی ہوں کہتے ہیں نا سوگنا بھی ہو جائیں انسان کے لیکن جب انسان سچے دل سے طوبہ کرے اللہ پاک کے سامنے روئے گڑ گڑائے معافیاں مانگے اور اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے تم شادی کر کے یہاں پہ نہ ایشکاری ہوتی یہاں پہ ویڈیو نہ بنا رہی ہوتی تم لوگ سیدھے چلے جاتے عمرہ کرتے کوئی بندہ تم پہ ویڈیو نہیں بناتا لیکن اس عورت کو میرا خیال ہے ابھی اللہ پاک نے توفیق نہیں دی طوبہ کی ابھی اس نے اللہ پاک اس کو اب نصیتی دے اس کو اب اللہ کرے کے نیک چلے کی توفیق ہی دے لیکن یہ بار بار آگے ویڈیو کے سامنے اس طرح کرنا یہ لوگوں کو کیا تکھانے چاہتا ہے بندہ اور یہ عورت بھی لوگوں کو کیا تکھانے چاہتی ہے عورتوں کو کہ آپ جو کچھ مرضی کریں شادی کرلیں پھر آپ کا مریض بن جائے گا کسی کے ساتھ چاہتی ہوں جاثمیں اس لینکس ویڈیو میں اللہ حافظ